اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ بلکل خیریہ سے ہوں گے دوستوں پاکستان میں اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے اور باتیں ہو رہی ہیں جنرل صاحب کی تقرری کی نئے جو جنرل آنے ہیں ہمارے چیف آف آر میری سٹاف ان کی باتیں ہو رہی ہیں ہر چینل پہ اسی قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے ہر پولیٹیشن یہی بات کر رہا ہے گورمنٹ کے حلقوں میں بھی یہی تمام چیمکویاں اور افوائیں اور اس طرح کی تمام چیزیں ہو رہی ہیں جیسے کہ تمام جو مسئلوں کا حل ہے وہ صرف چیف آف آر میری سٹاف کی تقرری ہے نئے چیف آف آر میری سٹاف کی عوام کو بھی اب بڑی شدت سے یہ انتظار ہے کہ نئے چیف آف آر میری سٹاف کون ہوں گے کیونکہ ان کے ذہنوں میں شاید یہ اب آنے لگا ہے کہ مہنگائی کا حل اور اس بے روزگاری کا حل اور اس جو معیشت کے ڈاؤن ہونے کا حل کرزوں کی ادائیگی کا حل ہاؤزنگ جو ہے وہ ان کو اس فیسلٹیز کا حل صحت کا حل اور تمام تعلیم کا حل اور تمام قسم کے حل جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد ہی جو ہے وہ ان کے نکلیں گے اور وہ نئے آرمی چیف ہی وہ خوشخبریاں شاید لے کر آئے گا لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو آرمی چیف کے معاملے میں نہ گورنمنٹ کو نہ اپوزیشن کو نہ ہی کسی کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو جنرلز آتے ہیں اس رینک تک کہ جو الیجبل ہوتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے لیے وہ سب محبے بطن ہوتے ہیں سب ایک ان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے ان کی ایک اہلیت ہوتی ہے وہ جانباز ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے جان دینے والے ہوتے ہیں وہ اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی کبھی بھی ملک کے خلاف نہیں ہو سکتے یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتے وہ صرف اور صرف ملک کو قوم کی خاطر یہاں تک سٹرگل کر کے پہنچتے ہیں ان میں سے دو تین نام ہوتے ہیں جو کہ سینیورٹی بیسز پہ ہوتے ہیں یا کسی بھی ان کا جو کرائٹیریا ہے اس پر وہ پورے اترتے ہیں تو اس میں سے ایک جو ہے وہ نام چن لیا جاتا ہے اور وہ ہیروں میں سے ایک ہیرہ جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف بن جاتا ہے اس کے لیے ملک کو منجمت کرنا اس کے لیے ملک کے ساتھ زیادتی کرنا اس کے لیے عوام کے ساتھ زیادتی کرنا یہ کہیں کئی بھی انصاف نہیں ہے آپ خاموشی سے اپنا کام کریں ان کو اپنا کام کرنے دیں اور آپ مسئلوں کا حل ڈھونڈیں عوامی مسئلوں کا حل ڈھونڈیں آپ کے پاس کوئی نام آئیں گے آپ ان میں سے یہ مشاورت کے لیے انگلینڈ جا رہے ہیں مشاورت کے لیے وہاں پہ دو دو تین تین دن ضائع کیے جا رہے ہیں ادھر جلسے کیے جا رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے اور اس میں بھی رگیڑا جا رہا ہے یعنی چیف آف آرمی سٹاف کی تائناتی کو ایسا مسئلہ بنا دیا گیا ہے کہ ان کی تائناتی اب ہوتلوں میں بھی ہو رہی ہے پان کے کھوکوں پہ بھی ہو رہی ہے دکانوں پہ بھی ہو رہی ہے اور بسوں میں بھی ہو رہی ہے ہر جگہ پہ یہی باتیں ہو رہی ہیں جس شخص کو کچھ بھی نہیں پتا وہ بھی چیف آف آرمی سٹاف کی باتیں کر رہا ہے اور اس کی تائناتی کے اوپر اپنے کومنٹس دے رہے ہیں اور اپنے مفروضیں جھڑ رہے ہیں اس قسم کی حالات نہ بنائیں آپ عوام کو ان کے مسائل کا حل دیں شکریہ اللہ حافظ